موسیقی کسی نئے کام کی شروعات کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے آپ پہلا قدم کچھ حس تک انشجت روپ سے اٹھاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہو آپ پہلے دن لوگوں کو پریشان کرنا نہیں شاہتے ہیں نمسکار میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریگرم میں آپ کا سوال دوں جب آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو پہلے کچھ دن ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں آپ پریستیوں اور اس سے جڑے پربابشاری لوگوں کو نہیں جانتے اس لئے آپ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک سمیں رہا ہوگا اور جب یہ شکل ناصرت میں اپنے پریوار کی چھوٹی سی بڑھائی کے دکان میں کام کیا کرتے تھے جہاں پہ گاؤں کی لوگوں کے لئے میز، کرسیاں، دروازے اتیابی بناتے تھے لیکن کیونکہ وہ پرمیشور کے پتر تھے اس لئے ایک سمیں آتا ہے جب انہیں وہ کام کرنا ہوتا ہے جس کے لئے ان کے سورگی پتا نے انہیں سنسار میں بھیجا تھا تو یہشو نے پرانے نیم سے پریچت سے ایک نئے شیطر میں اس بدلاؤ کو کیسے سنبھالا جو انت میں انہیں کروس کیوں لے جائے گا بائبل میں نے تھا ہے مرکوس اس کا پہلا دھیا ہے چودہ اور پندرہ وچن میں یوہنہ کے پکڑوائے جانے کے بعد یہشو نے گلیل میں آ کر پرمیشور کے راجے کا سوسمہ چار کو چار کیا اور کہا سمیں پورا ہوا ہے اور پرمیشور کا راجے نکٹ آ گیا ہے من پھر آؤ اور سوسمہ چار پر وشواس کرو یہشو نے ببتسمت دینے والے کو ابھی ابھی جیل میں ڈالا گیا تھا جلد ہی اسے مرتیدن بھی دیا جا تھا آپ کو لگتا ہوگا کہ یہشو ایسے میں سنبھل کر رہنا پسند کریں گے لیکن نہیں اس کے بجائے بلوگوں کو ان کے پاپوں کو حساب دینے کے لیے کہتے ہیں وہ ان کے جڑ پکڑے ویبھار کو چنوٹی دیتے ہیں وہ انہیں برائے سے دور ہو کر پرمیشور کی اور لوٹنے کے لیے کہتے ہیں انہوں نے ان کے اور ہمارے پاپوں کو اتنی گم بھیرتا سے لیا کہ وہ ہمیں اس سے باہر نکالنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے سمیں پورا ہوا ہے اور پرمیشور کا راجے نکٹ آ گیا ہے اس لیے منترہ اور سو سمیں جان پر اشواس کریں یہی اس کا دانتا وجہ ہے آج ہمارے